یہ ٹیک لگاوا تھا کہ بھئی یہ شعبت خانہ میں آسپتال اور یہ سارے بڑے اماندار آدمی ہیں اللہ تعالی نے اس کا پردہ بھی چاک کر دیا توشہ خانہ سے چوریاں ہو گئی گھڑی لے کر خود پہن لیتے تو کوئی بات نہیں چلو بھئی آئینی طور پر خانوی طور پر اس کو جا کر بیگ دیا دبائی میں وہ گھڑی جو شہزادے نے دی تھی وہ گھڑی دوبارہ شہزادے نے خرید لی کیا عزت رہ گئی پاکستانی یہ کام اگر نواز شریف کرتا یہ کام اگر آسیف زرداری کرتے تو آپ اس وقت پاکستان میں ان کے پدلے بنا کر اس کو آگ لگا رہے ہوتے آپ کریں تو جائز ہے آپ انوکھے ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں بھائی ان کے دماغ میں ہے کہ یہ اس ملک میں پیدا ہو کے انہوں نے پوری قوم پر احسان کیا یہ کوئی الگ سے مخلوق ہیں ان کے اوپر سب جائز ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ون پارٹی رول ایک آدمی بھی اسیمبلی میں پی ٹی آئی کے علاوہ نہ ہو یہ چاہتے ہیں خود ہی آرمی چیف رہے ہیں یہ دوسر آرمی چیف بھی کسی انسان کو نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں یہ خود ہی آرمی چیف رہے ہیں بھائی جب اس والے آرمی چیف اور اس ادارے کے سر پر جنہوں نے اتنی سپورٹ کی جب یہ آدمی ان کے خلاف ہو سکتا ہے تو پھر یہ تیہ بات ہے کہ جب تک آپ اس کی ناجائد بات مانیں گے تو آپ عمر بل معروف پر ہیں اور جن دن آپ نے کہا کہ بھائی اب ماف کر دو اب ہماری بس ہو گئی ہے اب آپ جانو آپ کا کام آپ نے کوئی خلاف بات بھی نہیں کی بس اسی دن سے آپ جہنمی ہو گئے آپ غدار ہو گئے آپ ملک دشمن ہو گئے تو یہ کسی بوسر آدمی کو آرمی چیف بھی نہیں دے یہ خود ہی آرمی چیف بننا چاہتے ہیں اور یہ خود ہی میڈیا کے سارے مالکان اس کو اپنی اونرشپ دے دیں میڈیا کا انچارج بھی آدمی ہو جج بھی آدمی ہو جنرل بھی آدمی ہو اور وزیراعظم تو یہ ہیں وزیراعظم تو یہ لکھوا کے لے کر آئے ہیں اوپر سے کہ وزیراعظم تو میں نے تاہیات وزیراعظم رہے ہیں اور ایک آدمی بھی کسی اور بھٹی کا اسیملی میں نہیں آنا چاہیے جو ان کو ووٹ دے گا وہ قوم بھی غدار ہے وہ قوم بھی چھوڑ ہے اور ووٹ لے کر آنے والا تو غدار ہے ہی ہی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہاں سے لائیں ایسا پاکستان ان کے لیے کہاں سے لائیں چار سالوں کے تک دے کر پاکستان آج اس حیجر میں کمچ گیا ہے اکانومی کلی کہ آج لوگ پاکستان کو سری لنکا سے کمپیر کرنے لگے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اگلے دو مہینے چلانا مشکل ہے اگلے دو مہینے چلانا مشکل ہے اکانومی کلی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے جا کر ہمیں دنیا بھر سے جا کر رکمیسٹے کرنی پڑ رہی ہے ان کے سارے بیانات سے سٹاک ایکشینج گریش کر گیا چودہ سو کوئنٹ نہیں چاہ گئے تباہی بربادی پھر گئی ہے کچھ خیال نہیں ہے کہ ملک کوئی چیز ہوتا ہے ریاست کوئی چیز ہوتی ہے میں نے اس پر حکمرانی کی صرف اپنی انا ذاتی غصہ اور اپنی گھمن اپنی غرور اس کے چکر ایک آئیٹم نہیں سنا میں نے تقریباً ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے کہ بھائی بتائیں میں نے لوگوں کے لیے یہ اچھا کام کر رہا تھا دیکھو لوگوں اس اچھے کام کو کرنے سے روک دیا گیا اور مجھے ہٹا دیا گیا ایک اچھا کام بتائیں کہ اس کا آؤٹکم فراغ ہوگی ہے اس کو آکر ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ پاکستان اور اس کی بقا کو جو نقصان پہنچ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ نقصان کوئی اور نہیں صرف عمران خان صاحب نے اور ان کے لوگوں نے پہنچایا ہے اور لوگوں کا خفور اس لیے نہیں ہے کہ جو لیڈر پالیسی دے گا لوگ اس کو فالو کریں گے اور اس بات کو میں یہ سمجھتا ہوں صرف اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کیا چوریاں کیوئی ہیں کیا نائلی حقیمی ہیں ان چوریوں کے منظر عام پر ناقابل تردید شواہد آنے سے پہلے عمران خان صاحب لوگوں کے ذہنوں کو اتنا خراب کرنا چاہتے ہیں جب ان کے سامنے سچ آئے تو ان کا ذہن عام آدمی ان سچ کو ماننے سے انکار کر دے اور وہ اتنا جنونی ہو جائے کہ ان کو سامنے کا سچ نہ دیکھے چاہے وہ کوئی ویڈیو آئے چاہے کوئی آوڈیو آئے چاہے وہ کار کرتے کی آئے تو اس لئے اس کو اتنا ڈائیویٹ کرنا چاہے کہ لوگوں کے سوچ سمجھ کی صلاحیت ختم ہو جائے اور ان لوگوں کو پریشر بنا کر آپ لوگوں کو سچ بولنے سے روکیں یہ ان کی اسٹینڈی اور ہی پاکستان کی لوگوں کو انہوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا ہے لوگوں کی معصومیت کو ہیومن شیلڈ انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا ہے اگر ان کی بات مان لی جائے کہ جو سارے لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں سارے لیڈران کرپٹ ہیں جو حکومت آئیے وہ کرپٹ ہے تو عمران خان صاحب آج یہ کرپٹ لوگ آپ کی وجہ سے حکومت میں ہیں آپ کو چار سال کا موقع ملا تھا ان کرپٹ لوگوں کو اپنے ریفارمز کے ذریعے ایسا پاکستان دے کر جاتے کہ کل کو یہ اور ان کے بچے منتخب نہیں ہو سکتے اور نئے لوگ آتے چار سال گونٹ ہوتے ہیں آپ کو یہ ایسی ٹریک بھی ڈال کر جاتے ایسی قانون سادی کرتے ڈیولوشن آف پاور کرتے نہیں کہ افتیارات اور وسائل نیچے دیتے تو آج ان لوگوں کو ہمیں نہیں بھگتنا پڑتا آپ کی ناہلی کی وجہ سے یہ اور ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو پاکستان کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا اور اس کے باوجود آپ اپنی معافی مانگنے کے بجائے ناہلی کو بتانے کے بجائے آپ جو ہے وہ اپنی انا اپنی ٹھیس اپنی غصے میں آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا لیکن مدرک کا نظام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھی ظرف آزمایا اور چین کر بھی صبر آزمایا دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب ناکام ترین اور اندر کی ساری اگر یہ حکومت نہیں جاتی اور یہ ساری چیزہ نہیں ہوتی تو یہ جو عمران خان صاحب کا یہ والا اسٹانس ہے کہ وہ ملک کے اداروں کے زربراہوں کو قددار کہہ رہے ہیں یہ تو کبھی باہر ہی نہیں آتی بات ہاں یہ پاپلیرٹی لوگ کہہ رہے ہیں یہ ویو چلی بھی ہے یہ ویو آ جائی گی نیچے اس ویو کے نشے میں کبھی یہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ویو کیریئٹ کر کے ان کے دل میں یہ ڈال کر لوگوں کے جو ان کی پاپلیرٹی بنائی ہے اس پاپلیرٹی کا آؤٹکم یہ ہے کہ آج تو ملک کے سرورہان کو ریاستی اداروں کے سرورہان کو میر جعفر میر صادق کر رہے ہیں یہ غلازت کبھی بھی باہر نہیں آتی اگر یہ والے معاملات پیش نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو اندر چھپا ہوا تھا اس پر خول چڑا ہوا تھا ان چار سالوں میں وزیرعظم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایکسپوس کر دیا رب کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایکسپوس کیے بغیر مارتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کے سارے جون کے پاس ان کی کریڈنشل تھی اندر جون کے انسان چھپا ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوس کر دیا اور آخری اپیسوڈ میں تو انہوں نے یہ کر دیا کہ اب نے آپ کو منٹل انفٹ ثابت کر دیا میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے اپنے سٹوڈنٹ کو ان کو ایزا کیس سٹڈی پڑھائیں گے میبی جو ہے وہ اپنی اکیڈمیز میں اپنے کالجز میں عمران خان کے اس کیریکٹر کو پاکستان کے ادارے اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے ایزا سبق کے طور پر کہ دیکھو اس کیریکٹر کے آدمی کہ کبھی قریب بھی مت جانا یہ آخری گیم میں تو انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے اس عودے پر کیا کسی بھی عودے پر رہنے کے لیے منٹلی مسفٹ ثابت کر دیا ہے مسفٹ ثابت کر دیا ہے مسفٹ ثابت کر دیا ہے کہ یہ آدمی تو جنگ کروا دے کسی ملک سے اپنی آنا کے قادر کسی کی کال نہیں آ رہی امریکہ کے صدر نے پھون نہیں کیا کوئی پوری فورنگ پولیسی اس کو جو ہے اس کو ایسی کی تیسی کر دیا کال ریسیب نہ ہونے پر اس نے کیا پر پورا ایک بیانیاں بنا دیا جا کر اس کو چڑھانے کے لیے جا کر روس میں جا کر ایک دن کی انٹری مار دی بھائی یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے یہ کوئی مولنے کی لڑائی ہے اور پھر کیوں بھی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ صاحب جو ہے وہ ریاست کی کسی بڑے عودے کے لیے یہ مسفٹ ہے منٹلی مسفٹ ہے یہ بات شاید کوئی سمجھانی سکتا تھا کوئی کرنی سکتا رب نے یہ سارے اپیسوٹ کیریئٹ کر کے اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عمران خان صاحب جو ہے نا اس پاکستان میں دوبارہ کسی عودے پر آ جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کر لو پوپولیریٹی اللہ تعالیٰ موں کے بل کرائے گا یہ تو سارے پوپولیریٹی اللہ تعالیٰ نے ایکسپون ہونے کے لیے دیئے ہیں وہ فوجی جو ابھی بورڈر پر کھڑا ہے بیچارہ روزانہ شہید ہو رہا ہے اگوانستان کے بورڈر پر وہ جو فوجی جو بلوچستان میں رو سے لڑ رہا ہے وہ جو فوجی جو بورڈروں پر کھڑا ہے وہ جب یہ پڑکا سنتا ہوگا کہ اس کا سربراہ جس کے آرڈر پر یہاں پر کھڑا ہے وہ میر جعفر میر صادق ہے وہ غدار ہے آپ الزامات لگائیں بات کریں مطلب کوئی حد ہوتی کوئی لیمٹ ہوتی ہے اور اس کو جنہوں نے آپ پر احسان کیے جنہوں نے آپ پر احسان کرنے کے چکر میں ساری برائیاں لے لیں دنیا بر سے ان کو آپ میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں لیکن یہ رب کا نظام ہے میں اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو اندر شپے ہوئی ساری چیزیں تھیں اس کو ایکسپوس کر دیا ہے اور آج جو ہے وہ خانسہ کو یہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے